اسلام علیکم ناظرین کی بین نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر کی بین نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے ادنان وارٹر ٹانکس ادنان وارٹر ٹانکس لائیں ہیں خاص انٹی بیکٹریل وارٹر ٹانکس جسے آپ کو ملے صاف اور شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹانکس سیف اینڈ ہیلتی وارٹر سٹوریج سولیوشن ریاست تلنگانہ کے یوم تاسیز کے موقع پر تلنگانہ شہدہ کو صدی پیٹ زلے سنٹر میں رنگ پلی چوراہ پر خراج پیش کیا کیا ریاستی قبائلی وخواتین و بجوں کے بہبود وزیر ستیہ وطی راتھوڑ زلے زیڈ پی چئرپرسن کماری بندو ایمیلی شنکر نائک میونسپل چیرمن رامو ہنڈرڈی وائس چیرمن فرید کلیکٹرا وی پی گاؤتم ایس پی نندیالا کوٹی رڈی ایڈیشنل ایس پی یوکیش گاؤتم اور دیگر افسران اور خائدین اس موقع پر موجود تھے اس کے علاوہ محبوب نگر زلے میں ریاستی یوم تاسیز کے موقع پر ریاست مملکت برا ایکسائز کھیل سیاحت و سخافت ویس نواز گاؤن نے تلگنا ریاستی یوم تاسیز کے دن محبوب نگر زلے سنٹر کے آر اینڈ وی گیسٹ ہاؤس میں شہدہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس کے بعد انہوں نے زلے پولیس کے زر احتمام زلے گلیکٹر کے دفتر میں مناخدہ ایک سلامی تقریب میں شرکت کی اور سلامی لی اس موقع پر شہدہ کے لوحقین سے ملاخات کی گئی اور انہیں اعزاز سے نوازہ کیا اس کے بعد خوامی پرچم کی دخواب کو شاہی وزیر ویس نواز گاؤن نے کی اس موقع پر وزیر ویس نواز گاؤن نے ریاست کے عوام کو تلگنا ریاست کی یوم تاسیز کی مبارک پاتی اس موقع پر محبوب نگر حلقے کے رکن پارلیمانٹ منیس نواز رڈی زیڈ پی چیر پرسن سویرنا صدھاکہ رڈی دیوارک قدرہ کے ممبر خانساس اسمبلی ونکڈشور آرڈی سنگت ناٹک اکیڈمی کے چیرمن بادمی سیوکمار زلی لیبری کے صدر راجشور گور مینسپل چیرمن کیسی نرسمحلو اور ڈی سی سی بی کے وائس چیرمن کورومونیا موجود تھے ڈسٹیک کلیکٹر اس ونکڈ راؤ ایڈیشنل کلیکٹر سیتا رام راؤ خصوصی کلیکٹر تیجر سنندولال پاور وائس چیرمن گنیش مارکٹ کمیٹی کے سارک چیرمن چیرکپلی راجشور دیگر عوامی نمائندے اور زلی اہددار بھی موجود تھے چاول کی پیداوار میں تلنگنہ سر فہرست ہے کہا کروڑ میٹرک ٹن کی اناج کی پیداوار کے ساتھ ریکارڈ چالیس لاک کروڑ اکرانی بجلی کے معاملے میں ہیل تنگیز کامیابی اس دوران تلنگنہ حکومت نے حاصل کی اس کے علاوہ شہدہ کو خراج بھی پیش کیا گیا تلنگنہ کے بجلی کے وزیر گونٹکندلا جگتی شرڈی نے کہا ہے کہ ریاست تلنگنہ نے وردگو بڑی میں ایک ریکارڈ حاصل کیا انہوں نے اس کی ذمہ داری چیف منسٹر کے زیار کے ویجن سے منصوب کی ریاست تلنگنہ کے ساتھوی یوم تاسیز کے معاقے پر انہوں نے سوریا پیٹر زلے کلیکٹر کے دفتر میں زباہ خامی پرچم لہر آیا خب لازے انہوں نے پولیس کے سلامی دی اور شہدہ کے خراج پیش کیے گئے اس کے بعد اچاریا جیشنکر اور تلنگنہ نے بطوں پھول چڑھائے اور زباہ دست خراج تحسین پیش کیا اس کے بعد انہوں نے زلے کلیکٹر کے دفتر میں خامی پرچم کی نخاب کشائی کی اور ساتھوی تلنگنہ سٹیٹ فارمیشن ڈے کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کیا ریاستی افتتاح کے بعد وزیر جگدی شرڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی افتتاح سے قبل تلنگنہ میں پیداوار صرف تیرہ سے چودہ لاکھ میٹرٹن تھی انہوں نے بتایا کہ نرگنڈا زلے پہلے مقام پر کھڑا ہوا اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے وزیرالہ کے سیار کے فیصلے تھے ریاست کی تشکیل سے قبل نہ صرف قابل کاشت پانی بلکہ پینے کا پانی بھی ایک زیراب تھا انہوں نے وزیرالہ کے سیار رباگردہ کی تعریف کی ایسے ریاست میں گھروں کو صاف پانی مہیا کیا جا رہا تلنگنہ ہائی کوٹ نے کورونا وائرس کی علاج کی نام پر عوام سے لوٹنے والے خانگی ہسپٹل سے متاثرین کی رقم واپس دلوانے کے اختامات پر توجہ دینے حکومت کو مشورہ دیا ہے کورونا وائرس کی وبا پر ڈاقل ہونے والی مفاد آمے کی درخواستوں پر سامات کرتے ہوئے چیف اجسٹر سیما کحولی پر مشتمل بینچ نے کہا ہے کہ مریضوں سے زائد رقم لوٹنے والے ہسپٹل کے لائسنس منسوخ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ان سے متاثرین کو رقم واپس دلوائی جائے کیونکہ علاج کے لیے کئی مریض اپنے زیورات اور دیگر اشیاء رہن پر رکھ کر علاج کروایا تھا ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ خانگی ہسپٹلز کے لائسنس منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ متبادل انتظامات بھی کیے جانے چاہیے ورنہ ان ہسپٹلز میں زر علاج مریضوں کو کہاں علاج کیا جائے گا اور دوسری مریضوں کو علاج کی سہولت کہاں فرہم کی جائے گی کوویٹ نائنٹین کے متاثرین کے افراد خاندان سے طلبہ کو انٹرمیڈیٹ فسٹیئر میں داخلے کے لیے بلکل مفت پیشکش کرنسن جونئر کالیج کیشن باق انتظامیہ نے کی ہے دائریکٹر احمد حسین نے بتایا کہ انٹر کے گروپ ایم پی سی بائی پی سی سی ای سی ایم ای سی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو داخلہ دیا چاہے گا جبکہ کلاسز الگ الگ ہوں گی پندرہ جون ریجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے سیون سکس سیون فائی ایٹ تری ٹو سیون ٹو نائن اور نائن ایٹ ڈبل سکس سیون فو ڈبل سیون ڈبل فائی سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں شہر ہیدرباد کے علاقے میلار دیف پلی پولیس اسٹیشن حدود محفل ہوتل کے قریب ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابق ستاون سالہ شمشوتی نامی شخص میلار دیف پلی محفل ہوتل کے پاس تیز رفتار سے اپنی گاڑی پر آ رہا تھا کہ گاڑی فاسٹ رہنے کے سبب اپنا توازن کھو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور بڑسر موقع ہی نوجوان کی موت ہو گئی شمشوت دین پیشے سے ڈرائیور کا کام کرتا تھا اور تیگل کنٹا کا ساکن بتایا کیا ہے شمشوت دین بول کے یہ 57 ایرز ہے ڈیوائیور کی کام کرتا گھر جانے کے رسطہ پہ ریٹن پہ موٹر سیکل پہ ان کا فیاملی ممبرز کا موٹر سیکل پہ جا رہے یہاں لیپ ٹک کر رہے ہے تھوڑا سپیڈ ہائی سپیڈ میں ہے کنٹول نہ ہوا ڈیوائیڈر کے لگا کے نیچے گر گئے ایل میٹ ہے مگر وہ آف ایل میٹ ہے ایکشوالی ٹیزا ناٹ سوٹا بھول دیت وار آلسا کوالٹی بھی نہیں ہے وہ چھٹ جا کے بعد ہیڈ اینجوری ہوا مین ہیڈ اینجوری ہوا مین ہیڈ اینجوری ہوا فوریڈ کو وہ سپاٹ ڈیت ہو گئے کہ مالوم ہوتے ہیچے ٹروپیکین لائنڈ راپسس آئے اس کا فیاملی ممبرز بھی آئے اس کا خود ہوا مار لے کے مر گئے سوڑا تھوڑا سپیڈ اتنا سپیڈ نہیں رہینا تھا کنٹول نہ ہوا وہ ایکزنٹ ہو کے مر گئے سمجھو دین ہاں یہی لیگل کنٹا میں گول کے ہے ڈرائیور کام کرتا ہے پرل میں ان پر ایکزیٹلی ٹو اکلاک ایکزیٹلی ٹو اکلاک پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریا پنپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنار وٹر ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنار وٹر ٹینک نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لکڈ لیڈ سیسٹم کی شروعات کی ہے ادنار ہیوی ڈیوٹی وٹر ٹینک کو اس کے گھڑوطہ مزبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنار وٹر ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پردیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنار وٹر ٹینک سیف اور ہیلدی وٹر سٹوریز سلوشن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے